اسلام علیکم پاکستان پاکٹی لیڈرز گائز یو آر واشنگ پروگرام بحریہ کی رنگ آتف بٹی کے سنگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ٹیم لیڈر جعفر حسین بھئی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جعفر بھئی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جعفر بھئی ہمیں جو ہے وہ بریفنگ دیں گے انشاءاللہ اور آن سائٹ ہم لوگ جا رہے ہیں ڈومینین دی گرینڈ مال پہ اور انشاءاللہ آپ کو لوکیشن بھی وزٹ کروائی جائے گی اور اس پہ جو بریفنگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جعفر بھئی دے رہے ہیں تو جعفر بھئی بتائیے گا ڈومینین دی گرینڈ کے حوالے سے لوکیشن وائز کیسا پروجیکٹ آئی ہے ڈومینین دی گرینڈ لوکیشن وائز ایکسیلنٹ ہے یہ ہم اس ٹائم یہ ہسپیٹل دیکھ لیں گے ہسپیٹل کے ساتھ ہی آگے کی طرف موو کریں جو کہ ڈینزو کی طرف روڈ جا رہی ہے ٹیک ہے یہ سارا کا سارا تیم پار کمرشل کہلاتا ہے یہ کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ ڈیفرنٹ اور پروجیکٹس بھی کافی سارے اس میں بڑھ رہے ہیں اور سامنے جو بڑی ویلنگ نظر آ رہی ہے ڈومینین ٹوینٹ آور کی ہے تو یہیں ڈومینین والوں کے کافی سارے پروجیکٹ ہیں ڈومینین فورٹ سیٹ ون اس کی بھی کنسٹرکشن جا رہی ہے فورٹ سیٹ ٹو ڈومینین ٹوینٹ آور اور ڈومینین دی گرینڈ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز ہم دے چکے اس میں بوکنگ بھی ہم نے کروائی ہے اور ابھی بھی اس کی جو بوکنگ ہے وہ جا رہی ہے شروع میں ہم نے پری بوکنگ ریٹس پہ اس کی جو ہے وہ بوکنگ کروائی ہے لیکن اس ٹیم جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ انکریز ہو گئے آرموس کوئی پانچ پانچ دس دس ہزار کر لیتے ہیں اس میں یہ پہلے جو تھا ڈومینین دی گرینڈ اس کے جو اپارٹمنٹ بن رہے تھے وہ گراؤنڈ پلس فیفٹین فلور کے جو تھے اس کے اپارٹمنٹ جو تھے وہ بن رہے تھے لیکن اب بھی انہوں نے اس کو شورٹ کر کے گراؤنڈ پلس نائن کے جو وہ ہیں وہ ٹاورٹ انہوں نے بنائے گراؤنڈ پلس نائن کی ان کے پاس اپرووال بھی ہے اور نائن کا جو ہے یہ پروجیکٹ بنائیں گے کیونکہ ڈسکسٹنز ہماری ان کے ساتھ بھی یہی چلتی رہی ان کی بھی کہ چار سالہ پروجیکٹ ہے اور پھر اتنا زیادہ پروجیکٹ ہے کیا چار سال میں اس کو یہ کمپلیٹ کر پائیں گے اسی وجہ سے انہوں نے جو گراؤنڈ پلس فیفٹین کی جو اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ تھی اس کو کم کر کے گراؤنڈ پلس سیکس انہوں نے کیا ہوا ہے نیچے بیسمنٹ میں ان کا جیسے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بیسمنٹ میں ساری کی ساری ان کی پھر پارکنگ ہے گراؤنڈ فلور پہ مول ہے سیکنڈ فلور پہ مول اور تھرڈ فلور پہ پھر انہوں نے فوڈ کورٹ دیا ہوا ہے ریٹس بہت زیادہ انکریز ہے میں فوڈ کورٹ کی بات کروں اس کی پری بوکنگ جو تھی ہم نے کروائی تھی اٹھائیس ہزار پر سکر فیٹ کے حساب سے اس وقت ہم نے کروائی تھی اور اس وقت مرجنگ بھی تھی مرجنگ بعد میں بند ہوگی اب جو اس کا ریٹس چل رہا ہے وہ آلماس کی 43,000 پر سکر فیٹ کے اتوار سے اس کی جو بوکنگ ہے اب اس ٹائم جو ہے وہ چل رہی ہے اس کی فوڈ کورٹ کی اور اسی طرح باقی بھی فلور کے ریٹس جو ہیں انہوں نے انکریز کے انہوں نے اضافہ کر دیا ہوا ہے باقی جس طرح جعفر بھئی آپ کو بتا رہے تھے آپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ جعفر بھئی ٹوٹل کتنے ٹاورز ہیں اس میں گیارہ ٹاورز ہیں ہاں جی گیارہ ٹاورز ہیں اس میں اور بعد میں انہوں نے ون بیڈ بھی اس میں دیئے ہیں وہ کس ٹاور میں دیئے ہیں انہوں نے ون بیڈ انہوں نے ٹاور مرکل میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کو شاٹ بھی کر دیا ہے تو یہ گائیس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایزی ٹو اپروش ہے آپ کو یہاں پہ امتیاز میگا مول بھی اس کے برقس ملتا ہے بلکل آمنے سامنے یہ جہاں پہ ویڈیو میں بیک سائیڈ پہ آپ کو پلوٹ کی سراؤنڈنگ میں حدود بندی کی نظر آ رہی تھی شٹرنگ کی نظر آ رہی تھی وہ سارا ایریا جو تھا وہ دومینین دی گرینڈ کا تھا میرے کیمروین یہاں سے بھی آپ کو دکھا دیں گے یہ جہاں پہ مشینری بغیرہ لگی یا کرش کے لیے یہ سارا ایریا یہ دومینین دی گرینڈ مال کا ہی ہے جی تھوڑا سا میں اس کا مزید بتاتا چلوں کہ ریڈ کا سوری تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ جو گراؤنڈ فلوٹ انہوں نے دیا تھا گراؤنڈ فلوٹ شروع میں تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں دیا تھا تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ پر سکیر فٹ کے اتبار سے تو پھر انہوں نے دوبارہ اس کو جو ہے اس کو بڑھا کے فیفٹی تھاؤزنڈ اب انہوں نے کیا ہوا گراؤنڈ کا اب اس میں دیکھیں کہ بارہ ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے انہوں نے اس کو بڑھایا ہوا ہے اور اس کا باقی بھی اسی طرح فلور وائی جو ریڈز ہیں کافی انہوں نے بڑھا دیا ہیں انکریز کی ہیں اس کے ریڈز وغیرہ اور اس طرح جو اپارٹمنٹ کے ریڈ شروع میں جو انہوں نے بوکنگ کی ہے وہ کوئی ایٹی سکس ہنڈڈ کے حساب سے کی ہے لیکن اب اس کی جو بوکنگ کر رہے ہیں وہ سیونٹی نائن ہنڈڈ کے حساب سے اس کی جو ہے وہ بوکنگ کر رہے ہیں لیکن کسی میں اب یہ نہیں ہے مرچنگ بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سارا کا سارا کیش پہ اور لوکیشن آپ دیکھنے لوکیشن بہت ہی زیادہ آئیڈیل ہے اور اس ٹائم کا پاکستان کا سب سے بڑا مولہ ہے یہ آل موش کچھ ساڑے ساتھ ایکن میں بلتا ہے اس کا ایڈیا ٹوٹل ویور جس طرح جعفر بھائی نے آپ کو بتایا اس کی سراؤنڈنگ سامنے اپارٹمنٹس پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ زو جہاں سے وارکنگ ڈسٹنس پہ تھیم پارک بہریہ کا ہاسپٹل اس کے علاوہ پی ایس او پیٹرول پمپ بھی اور امتیاز تو بلکل اس کے پاس ہے چند قدم کے فاصلے پہ ہے تو یہ ساری فسیلٹیز اس پروجیکٹ کی سراؤنڈنگ میں آپ کو ملتی ہیں یہ جس روڈ پہ بھی ہم لوگ ٹریبل کر رہے ہیں یہ بلکل صدا پریسنٹ ایٹین مطلب جہاں پہ بہریہ کے لکزیس فارم آؤسز ہیں اس طرف جاتا ہے اور وہاں سے آگے یہ ڈینزو کی طرف موگ کرتا ہے باقی سکرینز پہ ہمارے نمبرز دیئے گئے ہیں مزید انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان پاپٹی لیڈرز اپنا بہت سا خیال رکھے گیا تینکیو سو مچ اللہ حافظ